اگر آپ کو واقعی عذر ہے اور اس عذر میں آپ کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی کرسی پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں بیٹھ کا نماز پڑھنا افضل ہے بہتر ہے اور کرسی پر نماز پڑھنا علماء کرام نے صاف لکھا ہے کراہت سے خالی نہیں مکروح ہے کیوں مکروح ہے اس کی چند وجوہات علماء بیان کرتے ہیں جتنا ممکن ہو نماز پڑھنے کے سلزلے میں کرسی کو آوائٹ کرنا چاہیے کرسی پر نماز پڑھنے کی عادت اچھی نہیں ہے گنجائش ہو طاقت ہو سہولت ہو زمین پر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عام حالات میں جبکہ کرسی پر نماز پڑھنے کی گنجائش بھی ہو پھر بھی کرسی پر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ زمین پر نماز پڑھی جائے وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کرسی کی مقابلے میں زمین پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اور زمین پر نماز پڑھنا عذر کی وجہ سے یہ سنت ہے یہ مسنون طریقہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے اسی طرح سلف کا طریقہ رہا ہے اس وقت کرسی نہیں تھی یا وہ کسی اونچی چیز پر اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے جس طرح آج کرسیوں کا چلن ہو گیا ہے دوسری بات جس کی وجہ سے مسجد میں کرسیوں پر نماز پڑھنا کا حد سے خالی نہیں ہے وہ یہ کہ جب کرسیوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو صفوں میں دوری پیدا ہوتی ہے اور صفوں میں دوری یہ نہ بسندیدہ ہے لہٰذا کرسیوں سے جتنا زیادہ بچیں گے اتنا ہی صفیں جو ہے بہتر ہوں گی تو صفوں کے اتصال کے لئے ضروری ہے کہ کرسیوں کو آوائٹ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راسو صفوفکم وقاربو بینہا وحضب العنا یعنی اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھو اور قریب قریب رکھو زیادہ سے بات کرسیوں کی وجہ سے یہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی تیسری وجہ اس میں اغیار سے مشابہات ہیں غینوں سے مشابہات ہیں غینوں کی عبادت گاؤں میں چرچ میں اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اس میں کرسیوں کا چلن ہوتا ہے تو اس میں غیر سے مشابہات ہے اور دین کے معاملے میں غیر سے مشابہات بالکل ناپسندیدہ ہے من تشبہ بقوم فو منہم چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے سے جو توازو اور جو انکساری ہونی چاہیے وہ نہیں پائے جاتی بنسبت اس کے کہ زمین پر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ایک توازو ظاہر ہوتی ہے انکساری اس میں بدرجہ ادم پائے جاتی ہے اس کے مقابل ہم جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر وہ توازو اور وہ انکساری نہیں پائی جا سکتی آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں لہٰذا جن صورتوں میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز بھی ہے ان صورتوں میں بھی اگر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو یہی بہتر طریقہ ہے یہی سنت طریقہ ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے عزر کی صورت میں یہ نئے کی کرسیوں کا چرن بہت زیادہ عام کیا جائے جتنا زیادہ آپ کرسیوں سے پڑھ سکتے ہیں عزر کی صورت میں اتنا ہی بہتر ہے اتنا ہی سنت کے قریب ہیں ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم